بسم اللہ الرحمن الرحیم کر پاتا جس کی وجہ سے آج کل بچانوے فیصد لوگوں کے میدے خرابی کا شکار ہیں بھوک کرنا لگنا یاگر کچھ کھاتے بھی ہوں تو تضابیت کا پیدا ہو جانا میدے کے اندر درد جلن کا احساس ہونا گیس کا پیدا ہو جانا جب گیس پیدا ہوتی ہے تو پھر برڈ پریشر کا ہائی ہو جانا کھٹے ڈکار آنا متلی اور کیا کی صورت بننا یہ سارے کے سارے میدے کے امراض ہیں میں اس موضوع پر بہت ساری ویڈیوز پہلے بھی اپلوڈ کر چکا ہوں آپ دوستوں نے اس کو دیکھا بھی ہوگا غیزائی اعتبار سے بھی اور دوا کے اعتبار سے بھی میں نے آپ دوستوں کے ساتھ بہت ساری چیزیں شیئر کی ہیں دوستو اچھی غیزا کا استعمال صحت مند جسم کے لئے بہت ضروری ہے اگر آپ غیزا اچھی نہیں رکھیں گے چاہے آپ لاکھوں کی دوایں استعمال کر لیں آپ کو پراپر فائدہ نہیں ہوگا اپنی مزاج کے اعتبار سے غیزا کا استعمال کریں غیزا کا ملنا یا نہ ملنا یہ ایک الہدہ چیز ہے لیکن اچھی غیزا کا استعمال ہوگا تب ہی آپ کا جسم فٹ رہے گا تضابیت سے صاف رہے گا پاک رہے گا اس میں گیس پیدا نہیں ہوگی کھانا کھائیں گے کھانا پراپر طریقے سے حضم ہوگا جب وہ حضم بنے گا جسم کا حصہ بنے گا خون پیدا ہوگا اور پھر اسی سے ساری کے ساری انسان کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں تو میدے کا ٹھیک ہونا یہ بہت ضروری ہے آج کی اس ویڈیو کے اندر میں ایک انتہائی آسان سادہ اور مجرب سا نسخہ پیش کرنے والا ہوں یہ ان تمام دوستوں کے لیے ہے جن کے میدے کے اندر جلن ہو میدے میں ورم ہو ہائی بلٹ پریشر کا مسئلہ ہو تضابیت گیس کا مسئلہ ہو مدلی کا مسئلہ ہو کیا آتی ہو تو ان ساری کے ساری بیماریوں کے لیے انشاءاللہ یہ نسخہ کا آرامد ہے آسابی غدی مزاج یہ نسخہ رکھتا ہے تو انشاءاللہ وہ لوگ جو عام طور پر سوداوی امراض کا شکان ہیں جس کی وجہ سے ان کا میدہ یہ خراب ہے تو ان کو یہ زیادہ فائدہ دینے والا ہے تو اس ویڈیو کو مکمل آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ من ثابت ہوگی دوستو نیچے اسکرپشن کے اندر میں نے اپنی دوسری یوٹیوب چینل کا لنک دیا ہوا ہے ضرور اس کا وزیٹ کیجئے گا وہاں پر قیمتی معلومات آپ دوستوں کو میریں گی اگر کوئی دوست خالص رہونے بلسان بدر والا مہمانا چاہتا ہو خالص جنگی شہر خالص آفران خالص صداجیت یہ دیگر ادویات مہمانا چاہتے ہوں ہمارے ورسپ پر رابطہ کر کے اس کی مکمل ڈیٹیل معلوم کر سکتے ہیں دوبئی کے اندر مدینہ کے اندر کسی دوست کو رہونے بلسان اگرہ کجور وغیرہ چاہیے ہو تو وہ بھی ہمارے ورسپ پر رابطہ کریں انشاءاللہ وہاں پر ان کو یہ چیزیں دستیاب ہو جائے گی تو چلی دوستو تفصیل کے ساتھ نسخہ سن لیتے ہیں جی تو دوستو یہ نسخہ میدے کی جلن گیس تضابیت بھوک نہ لگنا کھٹے ٹکار آنا میدے کا ورم مو کا پک جانا بلڈ پریشر کا زیادہ ہو جانا ان سب علامات میں فوری اثر دوا ہے کیا کیا چیزیں آپ نے استعمال کرنی ہیں لینی ہیں پنسار سے مغز کشنیز خوشک بیس گرام مغز بادیان بیس گرام الائچی خرد ایک گرام سوڈا بائیکارب ایک گرام ملٹھی ایک گرام کوزہ مصری پچاس گرام ستھ پودینہ پندرہ میلی گرام سب کو پیس کر صفوف بنا لینا ہے قریباً ایک ماشہ دن میں تین سے چار مرتبہ نیم گرم پانی کے ساتھ کھانے کے بعد استعمال کریں تو اس کے استعمال سے جو بھی آپ کے مسائل ہیں میں دیکھیں اللہ کے فضل کرم سے حل ہو جائیں گے دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں شکریہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ